بدعقیدگی اور وہابیت میں مبتلا تھے مگر جب غریب نواز کے اس کرامت کو دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو جو ان کے دماغ میں اور دل پر مہر لگ گیا تھا وہابیت کا کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے ہیں تو ان کے دل سے بھی یہ بدعقیدگی ختم ہو گئی سرزمینے بڑا ادرا کر رہنے والا ایک لڑکا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا مگر آنکھوں میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے دکھائی کم دینے لگا دن بدین علاج کرانے کے باوجود بھی آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی بڑے بڑے سرجن بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیبوں کو دکھایا حکیموں کو دکھایا آئی ایروید کے ڈاکٹروں سے ملاقات کی مگر سب لوگوں نے علاج کرنے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا بتاؤں ساری علاجیں لا علاج ہو رہی ہے کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی اب ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے آنکھوں کی مکمل روشنی ختم ہو جائے گی اور آنکھیں اب اگر کوئی ڈونیٹ کرے کوئی دے دے تب تو تم دیکھ سکتے ہو ورنہ اب مشکل ہے کہ تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے وہ بڑا ہی پریشان حال کبھی مومبئی کی سرزمین کبھی دہلی کی سرزمین گجرات کے بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں بڑے بڑے ڈوکٹروں سے ملاقاتیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا جب ہندوستان کے تمام شہروں میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے مشورہ دیا جانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی دن با دن دھیرے دھیرے روشنی کم ہوتی چلی گئی تو وہ بڑا پریشان حال تھا ایک صوفی باسفہ عالم بعمل سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے اب آنکھوں کی روشنی بظاہر ڈوکٹروں کی وجہ سے واپس نہیں ہو سکتی اس وجہ سے جاؤ جاؤ ہندوستان کے والی کی بارگاہ میں سلطان الہندہ تائر اسور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چستی سماج میری علیہ الرحمت والرزوان کی بارگاہ میں چلے جاؤ وہاں جاؤ وہاں دکھیوں کی سنی جاتی ہے مرادیں بر آتی ہے عطا کرنے والی ذات غریب نواز کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے غریب نواز کو وسیلہ بنا کر کے جب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو رب قدیر تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا اور ہو سکتا ہے آنکھوں کی روشنی واپس ہو جائی انہیں ایک راستہ دکھائی دیا ایک راستے نظر آئے اور ایک سمت نظر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ڈوکٹروں کی جہاں ڈوکٹری ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے حکیموں کی جب حکمت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عطبہ کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہے اور کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبین بندوں کی بارگاہ میں جب حاضری لگائی جاتی ہے تو وہاں پہ جا کر کے وہ چیزیں عطا ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں بھی عطا نہیں ہو سکتی وہ شخص جس کا نام فروز تھا بڑودا کی سرزمین کا رہنے والا وہ لڑکا جو آئی ایس کی تیاری کرنا چاہ رہا تھا مگر آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑا ہی پریشان حال تھا تمام ڈوکٹروں نے جب منع کر دیا سارے راستے بند ہو گئے تو وہ وہاں سے نکلا اور اجمیر شریف کے لیے ٹرین کا ٹکٹ بک کر آیا اور بارگاہ غریب نواز میں وہ آ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں غریب نواز کے روزہ اقدس پر حاضری دی اور عقیدت کے فول اور محبت کے نظرانے پیش کیے اور بارگاہ غریب نواز کے مزار اقدس سے لپٹ کر کے زار و قطار رونے لگے اور اپنی عرضی فیروز عالم صاحب نے سنایا غریب نواز کو پھر ایک دن دو دن تین دن گزر گیا بار بار حاضری دیتے رہے سرکار کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے جب تین دن گزر گیا تو رات میں ایک مرتبہ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے کہا تمہیں سا کرو یہاں کے لنگر سے سہری اور افتاری کرو اور لگاتار چالیس دن تک بارگاہ غریب نواز میں رہ کر کے روزہ رکھو اور غریب نواز کے چڑھائے ہوئے فول سے جو بارگاہ غریب نواز کے مزار اقدس پر فول پیش کیا جاتا ہے اس سے افتاری کرو اور روزہ نہ افتاری کرنے کے بعد سہری یہاں کے لنگر سے کرو اور کھانا بھی لنگر سے کھاؤ چالیس دن گزر جائے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو تمہارے آنکھوں کی روزنی چلی گئی ہے وہ واپس آ جائے گی وہ فیروز عالم جو بڑودرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے روزانہ بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا شروع کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور آنکھوں میں روزنی کے لیے روزہ رکھنا شروع کیا ایک دو دن نہیں چالیس دن روزہ رکھنے کا قصد کر لیا اور بارگاہ غریب نواز میں وہ وقت گزارنے لگے گزارنے کے بغت جب وقت گزرتا رہا بارگاہ غریب نواز میں وہ روزہ رکھتے رہے تقریباً تیس دن گزرا تھا کہ پھر آنکھوں میں شدت کی درد محسوس ہوئی لوکل ڈوکٹروں کو دکھایا گیا تو آپریشن کرنے کے لیے ڈوکٹروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے پھر جب ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے کے لیے ڈوکٹروں نے کہا تو آپریشن کا احتمام کیا گیا آپریشن سکسیس پھول ہو گیا اور پانچ دن کے اندر میں پچاسی پرتیشت ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور پانچ دن رہ کر کے وہ بارگاہ غریب نواز میں محبت اور عقیدت کے پھول اور چادر پیش کیے اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے رخصتی کے لیے عریضہ پیش کیا اور پھر وہ جب گھر گئے تو ان کا پورا خاندان پورے گھر کے سارے لوگ بدعقیدگی اور وہابیت میں مبتلا تھے مگر جب غریب نواز کے اس قرامت کو دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو جو ان کے دماغ میں اور دل پر مہر لگ گیا تھا وہابیت کا کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے ہیں تو ان کے دل سے بھی یہ بدعقیدگی ختم ہو گئی اور بارگاہ غریب نواز کا بہت ہی متقید ہو گیا اور ان کا پورا خاندان آ کر کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور عقیدت و محبت کے نظرانے اور پھول پیش کیے اور پھر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی